ایکسرسائز 12.1 کوسٹن نمبر 2 اور یہ کوسٹن نمبر 1 کا ان برس ہے اس میں ویلیو ہمیں دی جاتی ہے تھیٹا میں انگل میں تھیٹا میں نہیں دی جاتی تھیٹا میں مانگی جاتی ہے اور ویلیوز 0.5791 نمبر کے فارم میں دی جاتی ہے اور اس کو ہم نے ٹیبل کے اندر انورس لوک اپ کرنا ہوتا ہے اس کو جو دیکھنے کا طریقہ تھا صرف اس کو ہم نے انورس کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ٹیبل کے اندر چیک کریں گے کہ 0.5791 سے کون سی ویلیو ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں اوپر سے دیکھیں آیا تو اب یہ سب 0 کی ہیں ٹھیک ہے یہ 0.1 ہے یہ 1.2 ہے ٹھیک ہو گیا ہمیں چاہیے 0.57 ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہاں سے 5 شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے 5 شروع ہو رہی ہے یہ 52525556 یہ ہے 5757 کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے 9 & 1 573 573 575 578 اور 580 578 33 سے بڑی ویلیو ہے اور 58070 سے چھوٹی ویلیو ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ 35 ڈگریز ہے اور اوپر کتنے منٹس ہیں یہ ہیں 20 منٹس ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے تو ہم یہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 35 ڈگری 20 منٹ 35 ڈگری 20 منٹس ہیں اور پلس 35 ڈگری 20 منٹس میں اس کی کیا ویلیو ہے 0.57833 0.57833 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو گیون ویلیو ہے اس کے اندر سے یہ ویلیو نکال لینی ہے تاکہ ہمیں ڈیفرنس بڑا لگ جائے تو ہم کیا کریں گے 0.57910 اور ٹین میں سے تھری نکال لیں باقی سیون یہ زیرو رہا گیا وان ادھر کیری کر لیا تو یہ پھر ٹین آگیا پھر یہ سیون ادھر ایڈ رہا گیا زیرو 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 ڈاٹ زیرو ٹھیک ہو گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیفرنس ہمارے پاس آتا ہے سیونٹی ون اور نائنٹی فائل سیونٹی ون سب سے کلوز ویلیو ہے ہم اس ویلیو کو دیکھتے ہیں کہ یہ ویلیو اوپر ٹاپ پہ کتنے منٹ کو ایڈ کرتی ہے یہ ایڈ کرتی ہے تین منٹ تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے پلس ٹری منٹ اور یہ آجے گا ٹرٹی فائل ڈگری ٹوینٹی ٹری منٹ اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا کرنا ہے سیونٹی ون ٹھیک ہو گیا اور سیونٹی ون ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتے تک ویلیو ہماری جاتی ہے ڈیرو پائنٹ فائیو سیونٹ ایڈ ٹری ٹری سیونٹی ون یہ آگیا فور یا آگیا ٹین ایک اوپر چلا گیا یہ آگیا نائن یہ آگیا سیونٹ فائیو زیرو تو یہ ویلیو اور یہ ویلیو بہت مائنر چینج کے ساتھ کیونکہ اگر یہ پلس ون پائنٹ ہو جاتا تو یہاں پہ ون دکھا جاتا مائنر چینج کے ساتھ ہے تو یہ ہمارا آنسر ٹھیک ہی مانا جائے گا اس کو غلط نہیں مانا جائے گا